اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تُو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل ہو گائے ہیں رزق اللہ کم وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گائے ہیں وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل ہو گائے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارا کچھ تیرے لئے بنایا تو تُو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کلاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آجاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر و روحد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآن پاک کی وہ ایک دفعہ مسلمہ قذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب محض اللہ جواب کیا بنایا وہ صورت ہے نا مالکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے قیامت کا ذکر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسے صورت بنا لیا تو کیا بنایا مالفیل مالفیل کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جانو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹے جنا چیلے کہنے لگے چوپ کر جا سارے زمانے کو بتا ہاتھی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چار اس کے پیر ہوتے ہیں بےوکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی چاجی کے ساتھ کار ہے پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزق میں ڈالے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدد للکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا آگے جو آیات کریمہ ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَعِذْقَالَ رَبُّكَا لِلْمَلَائِقَةِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤ زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤ زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجدادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ڈیزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو مہد جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیاں پڑ رہے ہیں تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے علم سکھالیات فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خودعالم فاضل بن جاتے تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ آوکان من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لے عدب کی وجہ سے کوئی ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہے مصیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نہ انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حوا سلام علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لیے لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے بچنے کے لیے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے دو تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ میں اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو دکھتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے اور جب آگے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا تعمرون الناس بالبری و تنسون انفسکم وانتم تطلون الکتاب لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افہ اللہ تعاقل ہوں تمہیں اکل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم اعمالکہ کے خلاف تو مقام تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصبر بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقام تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاکھوں کی ضرورت دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہی قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے ہمارے بھی ہیلے مانے ہیں نا آج کا کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی ہاتھ لگا کے وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورنس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کانیاں باتیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے ہاؤز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گاہت زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں ہاؤز میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے تو جال میں وہ پھستی رہتی تھی ہاؤزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فرمایا بندر بن جاؤ اور دھتکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے کروڑوں روپے اپڑا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگئی بنی اسرائیل کے اندر نہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جاہداد کے لیے یہ دیکھیں کب سے لوگ جاہداد کے لیے قتل کرتے آ رہے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کرنے تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو اس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیاں تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور تو سرما ہے ہی کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا کہا بیٹا تیرے باپ نے گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گھار جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ کا حق لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ ڈونٹے ڈونٹے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنی سکھ کے بھار کے دوگے اتنی اشرفیاں بھار کے دوگے تو پھر تمہیں گائے دوں گا تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ علجتے نہ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیوں تو پھر علج زیادہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مارکے جانا ہے نا لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا لیں جی پہلا حکم آگیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینا یا ایوہ اللہ زینا آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دی ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور نامو کا ارشاد فرمایا پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعائد کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نظرہ کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے بکریہ چلانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رائینا کہوئینا تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئے انظرنا ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہا دیا یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالا تو تم کہو انظرنا معبوب نظر کرم کریں وسماؤ اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتا ہے پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وسماؤ پہلے ہی احتیاط سے سنو وللکافرین آزابون علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لیڈی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہلِ جہود کا ذکر کیا تو جہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو عزمائے ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائیا ہے وہ ہماری عزمائش پر پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائے گے وہ عزمائش کیا تھی آگ میں جانا بھی عزمائش بیٹے کا نہ ہونا بھی عزمائش بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر زیزر ان میں چھوڑ کے آنا بھی عزمائش بڑا ہوا تو پھر زبا کرنا بھی عزمائش فرمایا جہاں جہاں عزمائی ہے نا ابراہیم ہماری عزمائش میں پورے اترے فرمایا تو مفتم حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت عساق کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وسال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالی نے اسی پارے میں فرمایا اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے ہیں کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی ماز اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا رنگ اللہ کا ہی ہے فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ یہ سب سے بہترین رنگ ہے اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوم میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پر رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے دین کا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیہ الحمدللہ